مائیڈنٹری سو سنٹر سیشن اور آج کا ٹاپک ہم نے آج کا ٹاپک رکھا بیسیکلی آج کا دن تیریت جولائی جو ورلڈز ڈے اگینس ٹرافیکنگ ان پرسن منایا جاتا ہے اس کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی سمگلنگ یا ٹرافیکنگ کی روک تھام کے حوالے سے لوگوں کو اگاہی فران کی جا سکے لوگوں کو اویرنس دی جا سکے اور اسی کی مناسبت سے آج کے لیے ہم نے سیشن رکھا ہے اور سیشن میں میرے ساتھ گیس سپیکر موجود ہیں مہترم مسٹر ریاض صاحب جو کہ ڈپٹی گریکٹر ہیں انٹی ہومن ٹرافیکنگ سرکل اف ای اے لہور سے سر میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج کے سیشن کے لیے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے تعاون سے ہمارا یہ جو سیشن ہے لوگوں کے لیے بڑا انفرمیٹیو ہوگا اور جو ہمارا مقصد ہے کہ اویرنس کریئٹ ہو سکے تو وہ ہو سکے کسی حد تک تو سر thank you very much once again جس طرح میں نے آج کے ٹاپک کے بارے میں بتایا میں directly ٹاپک کے حوالے سے کچھ questions ہیں میرے پاس جو میں چاہوں گی کہ میں آپ سے مزارش کروں تاکہ آپ ان کا جواب دے سکے اور لوگوں کو اس ٹاپک کے حوالے سے ذرا کچھ information مل سکے اور ان کو guideline مل سکے تو سر میرا سوال پہلا آپ سے یہ ہے کہ جو انسانی trafficking یا human smuggling ہو رہی ہے globally یا within our country اس کا کیا status ہے overall جرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیں تاکہ ان کو آگاہی ہو سکے کہ basically یہ ہے کیا اور اس کا status کیا ہے worldwide بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ miss آپ کا اور آپ کے اس platform سے میں icm pd کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اس core issue پہ اس core topic پہ انہوں نے مجھے invite کیا ہے viewers case کے ساتھ ان کے سوالات کا جواب دینے کے لیے یہ آپ کے ساتھ ایک interactive session کے لیے جو آپ کا question ہے globally اور پاکستان کے حوالے سے اگر آپ human trafficking اور smuggling کی بات کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ alarming situation ہے اگر میں globally بات کروں تو پوری دنیا میں لوگوں کا trend ہے migration کی طرف آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی خانہ جنگی ہے کوئی untoward situation ہے امن و امان کی خراب صورتحال ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا رجحان ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جو بہتر مستقبل ہے اس کے لیے وہ better options کو چوز کرتے ہو وہ کہیں باہر کے ممالک میں چلے جائیں مختلف حبس ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور یورپ دو ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ چوز کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی طریقے سے امریکہ پہنچ جائیں گے یا ہم یورپ میں کسی طرح پہنچ جائیں گے تو ہمارے لیے جو مستقبل کو آسان بنانا جو آسان پورا آسائش زندگی ہے اس کو ممکن بنانا ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا یا possible اس کو قرار دے دیں گے جبکہ آپ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان میں بھی صورتحال کو بہت اچھی ہیں اگر آپ بات کریں پاکستان کے حوالے سے تو پاکستان بیسیکلی نہ صرف ایک سورس ہے ہیمن سمگلنگ کا اور ہیمن ٹریفکنگ کا بلکہ ہم ایک حب کے طور پر کام کریں ایک دیسٹینیشن کے طور پر کام کریں اگر میں بات کروں ہمارے جو سینٹرل منجاب کی جہاں میں بات کروں گجران والا گجرات ڈیویزن کی تو یہ ہماری ایک حب ہے جہاں سے بندہ اس کی قواہش ہے کہ وہ باہر چلا جائے اور اس کے لیے خواہ اسے غیر قانونی راستے ہی کیوں نہ اپنانی پڑیں یا اسے اپنی زندگی ہی کیوں نہ دعو پہ لگانی پڑے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ٹرانزٹ ڈیسٹینیشن کے حوالے سے تو افغانستان ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے جہاں پہ پچھلے کئی سالوں سے امنوں مان کی صورتحال خراب ہے افغانستان جنگ زدہ رہا ہے وہاں سے بہت سارے لوگ کی کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے لینڈ روٹس یا پاکستان کے ائرپورٹس کے تھو وہ یورپ یا امریکہ میں یا کہیں بھی چلے جائیں آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ پوری ورنڈ میں سوفٹ کارنر رکھا جاتا ہے اس حوالے سے کہ وہاں لائن آرڈر کی سیچویشن جو ہے وہ کافی خراب ہے تو ان کے جو اسائلم کے چانسز ہیں وہ کافی برائٹر ہوتی ہیں اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ یہ سوری کہ وہ یہاں سے مو کر جائیں یہ سورتحال اور اس کے لیے وہ جو ایجنٹس مافیا ہیں جو سمگلرز ہیں ٹریفکرز ہیں ان کے ہاتھوں یہ ارگمال بنتے ہیں ان کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہوتے ہیں اور اپنی جو جمع پنجی انہوں نے ایک ساری کٹھی کی ہوتی ہے اور انہی ایجنٹس کے ہاتھوں کو لٹا بیٹھتے ہیں تینکیو بہیمت سر آپ نے کافی ڈیٹیل میں بتایا جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ انسانی ٹرافیکنگ یومن سمگلنگ ایک سنگین جرم ہے اور اپنی دنیا میں جو ہے اس کی روک تھام کے لیے کوشش ہیں ہو رہی ہیں اور میں اس ہی حوالے سے تھوڑا سا آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ یہ ہائیلائٹ کریں کہ جو ہمارے جو ہیومن سمگلرز ہیں یا ٹرافیکرز ہیں وہ جو انٹینڈنڈ مائگرنس ہیں یا وہ لوگ ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں ان کو وہ کیسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور کون سے ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے تو میں چاہوں گی کہ وہ آپ ہائیلائٹ کریں داکہ لوگوں کو پتا چل سکے اور پھر وہ ان کو مدنظر رکھ کے ان سے بچ سکیں اس میں میں بات کرنا چاہوں گا سپیشلی یہ جو لوگ ہیں ایجینٹ مافیا اور یہ جو ٹرافکرز ہیں یا ہیومن سمگلرز ہیں یہ بیسیکلی ینگ لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں ان کے خیال میں یہ ان کے لیے بیسٹ ایج بریکٹ ہے جن کو ایکسپلائٹ جیسے ہی اچھا میٹرک کرتا ہے یا وہ ایسے کرتا ہے انٹرمیڈیٹ کرتا ہے اس کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو کمپلیٹ کریں ان کی کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح وہ بھی باہر چلے جائیں اور اگر میں سپیشلی بات کروں ہمارے گجران والا گجرات ویژن کی تو یہاں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں سے کوئی نہ کوئی میل میمبر ابراڑ نہیں گیا ہوگا خواہ وہ یورپ ہے یا وہ امریکہ ہے یا اینڈا ہے یا یوکی ہے اور اس کے لیے انہوں نے کتنی افرٹ کی ہوگی کتنی منت کی ہوگی اور اپنی جو جمع میری زیادہ کیے بات کریں و جو بدأت نہیں فکر کرتا ہے ریاست صاحب کا جو کنیکشن ہے انٹرنٹ کنیکشن وہ چلا گیا Ninja جس کی وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ دبارہ سے ان کو کنیکٹ کر سکن جس طرح 눈빛 جس طور Division ڈیویلیوڈ ہے اور انفلیشن ریٹ بہت زیادہ ہے یہاں جاؤ پا اپریچونٹیز نہیں ہیں اب باہر جائیں گے آپ کو باہر ڈالرز میں پیمنٹ ملے گی اس کے علاوہ آپ کو یوروز میں پیمنٹ ملے گی اگر آپ یہاں پہ کچھ چھوٹا بھٹا کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی جاب رونکتے ہیں اس میں آپ اپنی فیملی کو جو پورا سائش زندگی ہے وہ نہیں جے سکتے اس کے لیے آپ کو تھوڑا رسک لینا پڑے گا تو آپ باہر چلے جائیں اس کے حوالے سے وہ انہیں انڈیوز کریں گے کہ آپ ادھر سے ویزٹ ویزے پہ چلے جائیں اور وہاں ہم آپ کا جا کے امپلائیمنٹ ویزا آرینج کر دیں گے یا اس کے لیے وہ انہیں کہیں کہ میں آپ کو اٹلی یا یورپ لے کے جاتا ہوں تو اس کے لیے وہ انہیں کہیں گے کہ آپ ادھر آجیں پیمنٹ جو ہیں مجھے کر دیں یہاں پہ تھوڑا سا انہیں جو انٹریننگ ایمی گرانٹس ہیں ان کو تھوڑا فوکس کرنا چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کیا یہ بندہ جو ہمیں باہر بجوانے کا جانسہ دے رہا ہے سوز باغ دکھا رہا ہے یا سوہانے مستقبل کی امیدیں دلائے پہ رہا ہے کیا یہ کبھی خود بھی ابراؤڈ گیا ہے یا نہیں گیا اور کیا اس کی کوورت ہے کیا اس کے پاس اوورسیز امپلائیمنٹ پرموٹ کا لہسنس ہے کہ یہ کسی کو بجوہ دے یا اس کے پاس کہیں ابراؤڈ ملک سے بہرونے ملک سے ملازمت کے حوالے سے کوئی ڈیمانڈ آئی ہے جوپس کے والے سے آپ کو پتا ہے کہ بیورو اف امیگریشن میں یہ ریجسٹر ہوتے ہیں ہم اوورسیز امپلائیمنٹ پرموٹرز وہ ایزیلی وہاں سے ویریفائی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے یہ جو امپلائیمنٹ یہ جو سمگلرز ہیں یہ بیسیکلی انہوں نے ڈیفرنٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائی ہوتے ہیں ٹک ٹاک کے حوالے سے بات کروں یا اس کے علاوہ اور بہت سارے ان کے فیس بک پیجز ہیں اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ جا کے یہ لوگوں کو انڈیوز کرتے ہیں کہ جی آپ آجیں دیکھیں یا اس کے علاوہ ان کا ایک اور ٹیکٹک ہے کہ یہ مختلف سلیبرٹیز ہیں ان کی انہوں نے پکچرز اپنے آفسز میں لگائی ہوتی ہیں لوگ بڑے سادہ سی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہاں یار انہوں نے اتنی بڑی سلیبرٹی ہے اس کے ساتھ انہوں نے ان کو باہر بجوائیا ہے یا ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو یہ بندہ ٹھیک ہی ہوگا حالانکہ وہ پروپرلی ویریفائی بھی نہیں کرتے اس میں میں اور بتاؤں گا کہ یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اس کا جو لوگ غیر قانونی استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو ڈیسیو کرتے ہیں ان کا ساتھ فراڈ کرتے ہیں اس میں ایک فیک یا اس طرح کا فیس بک پیج بنا لیں گے جس پہ وہ اپنا ایک واتس ایپ نمبر دیا ہوتا ہے انہوں نے اس میں انہیں کہیں گے کہ میرے پاس اوبرسیز امپلائیمنٹ ہے یا میرے پاس ملک کے امپلائیمنٹ کے ویزے ہیں جو ملازمت کے ویزے ہیں اور پھر وہ اس میں ایک جو ہمارا ایک ریڈ سگنل ہے جو کے سائن ہے ریڈ فلیک سائن وارنگ سائن ہمارا ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ اس بندے کو میں دیکھ لوں جو مجھے ملنے سے بھی قطرہ رہا ہے اور مجھ سے جو پیمنٹ لے رہا ہے وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کے پھر نہیں لے رہا بلکہ وہ مجھے کوئی اور کسی پانچ ساتھ لوگوں کے ان میں سپیشلی خواتین ہوتی ہیں جن کے وہ جیز اکاؤنٹ کے نمبر دے دیتا ہے جن میں وہ پیمنٹ مکواتا ہے پتہ تب چلتا ہے کہ جب وہ لوگ جو انٹیننگ امیگرانٹس ہیں اپنی جو جمع پونجی ہے اسے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اور وہ ساری یہ رکم لے کے رفو چکر ہو جاتا ہے تینکیو ویگمیت سر آپ نے کافی ڈیٹیل میں بلکہ نہ صرف آپ نے وہ ٹیکٹس بتائیں بلکہ آپ نے وہ سلوشن بھی بتایا ہے کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو اوائٹ کیسے کرنا ہے چیزیں اپنے ویریفائی کیسے کرنی ہے تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے لوگوں کے لیے کہ ویریفائی ضرور کریں جب بھی کسی ایجنٹ سے رابطہ کرتے ہیں تو ویریفیکیشن پوری کریں تصدیق اس کی مکمل کریں اور اس کے بعد آپ اپنا آگے پروسس کریں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے بزارش کروں گی کہ آپ اس پوائنٹ کو ہائیڈائٹ کریں اور اس پر بتائیں کہ جبکہ لیگل مایگریشن پاتھویز ہیں چینلز بھی ہیں اور پرچورٹیز بھی ہمارے پاکستانیوز کے لیے ہیں باہر کے ملکوں میں لیگل چینلز کے طور پر تو پھر کیا ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے لوگ پاکستان میں جو سکلڈ لیبر ہے اس کی بڑی ڈمانڈ ہے ابراؤڈ میں اگر دیکھیں سب سے بڑی جو ہماری جو ایفرٹ ہونی چاہیے یا کوشش ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے انٹینڈنگ امیگرانٹس ہیں سب سے پہلے تو وہ فوکس کریں اپنی ایجوکیشن پہ اگر سب سے پہلے وہ اپنی ایجوکیشن پہ اس میں سے بھی وہ اپنی جو ہے ایجوکیشن اس پہ فوکس کریں جو ہماری ٹیکنیکل ڈگریز ہیں ان پہ فوکس کریں اور اپنی ایجوبیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ہمارے جو اوورسیز امپلائمنٹ پرموٹرز ہیں ان کے آفیسز کے ترور وہ اپنی جاپس کے لیے اپلائی کریں there are certain opportunities اور brighter chances ہیں ان کے کہ ان کو بہتر جاؤں ملجے گی ایسا بندہ ہے کہ جس نے پروپر کوئی جس کے پاس کوئی ڈاکٹر کے ڈگری ہے انجینیر ہے یا اس سے اگر آپ نیچے ہیں تو فرض کریں اگر کسی نے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد کسی نے کوپلمبر کا ڈپلوما کر لیا ہے یا کسی نے الیکٹریشن کا ڈپلوما کر لیا ہے کسی نے ویلڈر کا ڈپلوما کر لیا ہے اس کے پاس بھی brighter opportunities ہیں کہ وہ اوورسیز بقائدہ وہ technical education حاصل کر کے اس میں آپ دیکھیں جیسے لاہور کی بات کہوں تو یہاں پہ تیفٹا ہے ایک ٹیکنیکل پنجاب گورنمنٹ کا ایک ٹیکنیکل education وہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے اور وہاں سے پروپر ڈپلوما لے کے آپ اوورسیز employment promoters کے تھو جا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کے untrained اور جو جالساز اور دھوکہ دہی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں آپ اپنی جمع پونجی لٹائیں اور اس کے علاوہ نہ صرف اپنی جمع پونجی آپ ضائع کریں بلکہ اپنی life کو بھی آپ indentage کریں اور آپ ان کے ہاتھوں اپنے جو basic rights ہیں human rights ہیں وہ بھی آپ پھر ان کے ہاتھوں آپ ایکسپلائیٹ ہوتے ہیں تو میں عوام سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بجائے ان جالسازوں کے نرگے میں آئیں اور ان سے ایکسپلائیٹ ہوں اس کا بہترین solution یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی education complete کریں اور جو اپنی جمع پونجی ہے جو کہ ان کے ماں باپ بڑی میند کے ساتھ وہ پیسے کٹھے کر کے کوئی ان کی ماں زیور بیجتی ہے کسی کا باپ گھر گروی رکھتا ہے یا اپنی زمین بیجتا ہے اپنے جوان بیٹے کو باہر کے ملک بیجنے کے لیے تو یہ بڑی میند سے اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ وہ پہلے اپنی education complete کریں اور اس کے بعد کہیں باہر جانے کا سوچیں بلکل جائیں ضرور جائیں باہر لیکن legal جو جو overseas employment promoters ہیں ان کے offices کو use کرتے ہوئے ان کے ثروب باہر جائیں اپنے باہر جانے کا سکتے ہوئے thank you very much sir next میں اس میں یہی ڈ کرتے ہوئے کہ overseas employment promoters کا جیسے آپ نے بتایا اپنے ڈریکٹ employment ہے دیگر جو opportunities ہیں جو government کے بھی ادارے ہیں overseas employment corporation ہیں اس کے ثروبی لوگ جو ہیں وہ information وغیرہ لے کر باہر جا سکتے ہیں تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گی کہ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ گجرات ہے گجرانوالا اور جو migration prone areas ہیں جو جہاں سے زیادہ تر لوگ migrate کر رہے ہوتے ہیں MRC جو ہے وہاں پر ان علاقوں میں جا کر government کے اداروں کے تعاون سے FIA کے تعاون سے مختلف sessions organize کرتا ہے awareness sessions دیتا ہے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ کی کیا خیال ہے کہ جو awareness ہے اس targeted communities کے ساتھ اس میں اس کا role آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو جو باقی organizations بھی کر رہی ہیں یا جو مختلف MRC کا ادارہ بھی کر رہا ہے اس میں آپ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں بہت اچھی بات کیا آپ نے awareness کے حوالے سے awareness ہی کی ہے اس جو human trafficking اور smuggling کا اس کو curb کرنے کے لئے awareness بہت ضروری ہے میں اس میں بڑا وہ vigorously کام کر رہی ہیں human trafficking کے حوالے سے لوگوں کو educate کرنے کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو ICM پی ڈی ہے وہ right based management ہے right based border management ہے اس کے حوالے سے بڑا effectively کام کر رہی ہے اور اس میں انہوں نے FIA کی capacity building کے حوالے سے کافی کام کی ہے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ جو targeted areas ہیں ان کے حوالے سے وہاں کو specific training session رکھے جائیں تو میں اس میں add کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ اور پاکستان کو یہ primary level اور جو high secondary level یا high school level وہاں basically ان کو یہ course کا حصہ بنا گنا چاہیے اس subject کو human smuggling اور human trafficking یہ basically بہت heinیس crime ہے against humanity تو اس میں اس کو ایک course کا حصہ نہ دیا جائے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے کسی طرح بھی باہر نہیں جانا انہوں نے جو legal channels ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ان کو ڈاپٹ کرتے ہوئے انہوں نے legal channels use کرتے ہوئے باہر جانا ہے کیونکہ یہ جو جی سر آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے چینج کر کے اس کو ایس سبجیکٹ پڑھائیں گے تو automatically with the passage of time لوگ educate ہوتے رہیں گے ان میں ویرنس آتی رہ گی انہیں پتہ چلے گا کہ یہ بہت خطرناک راستہ ہے جو ہم بڑے خطرناک راستوں کو choose کرتے ہوئے اپنے بچوں کو جوان بچوں کو باہر کے ملوک میں بجواتے ہیں اس میں نہ صرف جوان بچے ہیں بلکہ اس میں خواتین ہیں اس میں بچے ہیں اٹھارہ سال سے کم عمر کے جو کہ اپنے آپ کو بہتر مستقبل کی خاطر اور ان اجنٹس کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہوتے ہوئے سوہانے مستقبل کی خاطر یہ باہر جانے کے لئے تو گذہ کرتے ہیں بلکل سر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گی کہ آپ ایف آئیے کا جو رول ہے یومن ٹرافیکنگ اور سمگلنگ کو روکنے کے لئے اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح سے اپنا رول ادا کر رہا ہے سوری پلیز قویسنر ٹویٹ کیجئے گا سر میں چاہ رہی تھی کہ آپ سے گزارش کرنا چاہ رہی تھی کہ ایف آئیے کے رول کے بارے میں بتائیں کہ ایف آئیے کس طرح ہیومن سمگلنگ اینڈ ٹرافیکنگ کو روکنے کے لئے اپنا رول ادا کر رہا ہے ایف آئیے کے پورے پاکستان میں ٹوئنٹی سکس انٹی ہیومن ٹرافیکنگ سرکلز ہیں جو کہ عوام کی کمپلینٹس پہ دن رات میند کر کے ان ایجنٹ مافیا کے خلاف کریکڈاؤنڈ کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں خواہ وہ پوشٹ کے تروں آجیں ڈاک کے تروں آجیں یا اس کے علاوہ یہ لوگ ہمارے پاس ایمیل بجواتے ہیں خود ہمارے پاس آکے وہ اپلیکیشن سممٹ کرتے ہیں ہم اس کو بڑا وگرسلی دیکھتے ہیں اور اس میں جو ایویڈنس ہے اس کو ویلیوٹ کرتے ہوئے انکواری درج کرتے ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ انکواری کے دوران ہی ہمارے پاس اتنی سفیشنٹ ایویڈنس ہے تو ہم اس پہ فوری طور پہ جو ٹارگیٹڈ ایکشن کر کے اور ہم ریڈ کنڈکٹ کرتے ہیں اور وہاں جا کے جو ایجنٹ مافیا ہے جو بغیر کسی لہسنس کے اوبرسید امپلائیمنٹ پروموٹرز نہ ہونے کے ناتے اور بغیر کسی لہسنس کے انہوں نے اپنی دکانداری چمکائی ہوئی اور کھولی ہوئی ہیں تو ہم وہاں جا کے کرتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں اس کے لئے ہٹی بارٹرز میں تو ہم وہاں پہ اڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ہیں جو اس سارے میٹر کو دیکھتے ہیں جو اڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ایگریشن ہے ان کے اندر ایک ہمارا ایک ڈیریکٹریٹ ہے جو کہ ایچ ایسے انٹی ہومنس مگلین کے نام پر جو پورے پاکستان میں ڈیٹا کو دیتا ہے اور دو بھی انسٹریکشنز ہمارے پاس آتی ہیں ہمارے فورن آفیس کے تھو یا انسٹری آف انٹیریر کے تھو ان کو وہ ایمپلیمنٹ کرواتا ہے تو ہمارے فیلڈ یونٹس اور اگر میں باہر بات کروں پاکستان میں پاکستان سے باہر تو ایف آئی اے کے مختلف جگہ پر لنک آفیسز ہیں جن میں مسکت ہے اس کے علاوہ گریش ہے اور دلان یہاں پہ تین آفیسز ہمارے آفیسز کام کر رہے ہیں ارساد راست سے اور نیر فیوچر میں ہمارے پائپلائن میں جن میں دوبائی ہے اس کے علاوہ گریش ہے مچین ہے یوکے ہے ٹرکی ہے یہاں بھی ہماری آفیسز کھلنے جا رہے ہیں تاکہ چونکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بارڈر کروسنگ کر کے ایران اس کے بعد ترکی اور پھر گریش میں جاتے ہیں تو اس حوالے سے اس ایریا کو ٹارگٹ کر کے فوکس کیا گیا ہے تاکہ جو انٹرینڈنگ ایمیگرانٹس ہیں ان کو وہاں پہ انٹرسپ کیا جائے اور ان سے انفرمیشن لے کے جو ممنٹ سمگلرز ہیں یا ٹرفکرز ہیں ان کے خلاف پروپرلی کریک ڈاؤن کیا جائے ہمارے پاس جو ہمارے لنک آفیسز ہیں وہاں سے بھی کمپلینٹس آتی ہیں تو ہم جو کمپلینٹس ہیں ان پہ بھی ٹارگٹ اور آپریشن کر کے جو کریک ڈاؤن کرتے ہیں اور یہ جو ایجنٹ مافیا سمگلرز ہیں ان کے خلاف کار ہوئی ململاتے ہیں تینکیو بہی مچ سر نیکسٹ میرا جو آپ سے سوال ہے جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ جو انٹرناشنلی بھی ٹرافیکنگ ہوتی ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو ہمارے پاکستانیز ہیں وہ زیادہ تر جو پاکستانیز ہیں وہ گلف کنٹریز موف کرتے ہیں اور وہاں پہ بہت سارے کیسز سننے میں آتے ہیں بانڈر لیبر کے یا پورچ لیبر کے اور یہاں تک کہ سیکس ٹرافیکنگ کے کیسز بھی نظر آتے ہیں اوورسیز ورکرز میں تو اس حوالے سے میرا سوال ہی ہے کہ گورنمنٹ اس ایشیو کو کس طرح سے اڈریس کر رہی ہے وہاں پر اور اس میں ان کا کیا رول ہے اور اگر اس میں کوئی انٹرناشنل پارٹنرز کو بھی گورنمنٹ ان کس کلیبریشن سے بھی کام کر رہی ہے تو کس طرح سے کام ہو رہا ہے میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ہائلائٹ کریں گلف کے حوالے سے اگر میں بات کروں جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ مسکت ایک ایسی ہیب ہے جہاں پہ پاکستان سے تھرو شپ لوگ کراچی سے جاتے ہیں ٹیول کرتے ہیں اور ان لگلی وہاں انٹر ہوتے ہیں چونکہ یہ وہاں پہ بہت بڑا ہمارا ایک گری ایریا تھا جس کو پلگ ان کرنے کے لیے پاکستانی گورنمنٹ نے وہاں پہ ایف آئی اے کا لنک آفیس کھولا جو کہ تقریباً دس سال سے وہاں پہ کام کر رہا ہے اور یہ جو ایجنٹ مافیا ہے ان کے خلاف وہاں سے انفرمیشن سیکھ کر کے تو ہمیں جو انفرمیشن ہاں وہ بجواتا ہے اور جو پاکستانی وہاں ریسٹ ہو جاتے ہیں ان کی وہاں سے جیلوں سے محفوظ راستے سے پاکستان میں واپسی کی کوشش کرتا ہے اس کے علاوہ جو آپ نے پاکستانی بیسی ہی ہے دبائی میں وہاں پہ آفیس کھولنے جو فورسٹ لیبر ہے یا بانڈر لیبر ہے اس کے حوالے سے کسی کو کمپلینٹ ہے پہ ورکنگ کر رہے ہیں کوئی بھی کمپلینٹ فیل کے خلاف اپنے امپلائر کے خلاف ہے سپوز اگر یہاں سے کسی امپلائی کو لے جایا کہ جی میں آپ کو وہاں جا کے ڈرائیور کے ویزے پہ لے کے جا رہا ہوں یا آپ کو میں ڈسپینسر کے ویزے پہ لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو پلمبر یا فیٹر یا ویڈر کے ویزے پہ الیکٹریشن کے ویزے پہ لے کے جا رہا ہوں تو اس کے لئے سپیسیفک ٹرمز ڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ ٹیہ کی جائیں گی اگر وہ امپلائیر ہے وہاں جا کے وہ اس بندے سے ایک تو اوور ٹائم لیتا ہے اور وہ اوور این اباب اس سے جاب لیتا ہے اور اس کو سیلری پروپر نہیں دیتا یا جو اس کو میڈیکل یا اس کی ریزیڈنس کی سول نے لکھی گئی ہے کہ آپ کا میڈیکل فری ہوگا آپ کا کھانا فری ہوگا آپ بھی رہائش فری ہوگی اگر وہ اس طرح کی جو وائلیشن کرتا ہے رولز کی تو جو ہمارے ادھر انٹینڈنگ امیگرانٹس ہیں جو اوور سیز پاکستانیز مائیگریٹ کر کے گئے ہوئے پاکستان میں اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے پاس آکشن موجود ہے کہ وہ فرسٹ ہینڈ وہ کمپلینٹ کر دیں ایف آئی اے کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے کب کمپلینٹ کر سکتے ہیں ہماری ہیلپ لائن ہے ٹونٹی فور سیون اس پہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں یا پھر لیبر اتاشی کے پاس جا کے کمپلینٹ کر سکتے ہیں تو لیبر اتاشی جو ہے پاکستانی گورنمنٹ کے بحاگ پہ ان کے کیسز کو وہاں پہ سیول سوٹ کر کے فائل کریں گے اور ان کو وہاں سے کمپنسیشن لے کے دیں گے اس کے علاوہ جو انٹینڈنگ امیگرانٹس پروٹیکٹر آف امیگرانٹس سے اپنا ویزا پروٹیکٹ کروا کے جاتے ہیں ان کو بقاعدہ اگر کوئی فراوڈ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان ان کو بقاعدہ انشورنس کے رقم ادا کرتی ہے تاکہ ان کو اس حوالے سے کمپنسیشن جہاں تک آپ نے بات کی سیکس ٹریفکنگ کے حوالے سے تو ہمارے پاکستان سے بہت ساری خواتین ہیں جو جاتی ہیں وہاں پہ بہتر مستقبل کی خاطر کرنے کے لیے کچھ وہاں جاتی ہیں بیوٹی سالونز میں کام کرنے کے لیے اور اگر ان کو وہاں پہ کوئی کمپلٹ نہیں ہوتی ایکسپلوٹیٹیشن کے حوالے سے یا ایون فورس لیور کے حوالے سے تو ان کے پاس بھی یہ ہے ویورز آئی تنگ انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے ریاض صاحب کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ سے کنیک کر سکیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں تاکہ آخر تک آپ تمام جو ان کو سن سکیں اور اس کو ہم جو کنکلوڈ کریں کیونکہ آپ کی لیے یہ سیشن جو بہت انفرمیٹیو رہے گا ویڈ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ساتھ سے کنیکشن دوبارہ سے ہو جائے موسیقی کنیکشن کرتے ہیں تب تک میں آپ کو اس سیشن کی امپورٹنس کے بارے میں بتا رہی تھی کہ یہ بہت امپورٹنس اس سیشن کی ہے کیونکہ جو ان ورلڈز ڈے اگینس ٹرافیکنگ ہے وہ منائے ہی سی لیے جاتا ہے ہر سال پوری دنیا میں کہ لوگوں کو اس کے حوالے سے انسانی سمگلنگ انسانی ٹرافیکنگ کے حوالے سے اویرنس دی جا سکے اور ان کو بتایا جا سکے کہ یہ کس طرح سے ٹرافیکنگ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا اگر کسی یا ہمارے کسی وکٹم کو کوئی ایشو ہے تو وہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں ہمارے امبیسیز میں جا کے ایف آئی ای کے لنک آفسیز میں جا کے تاکہ ہم ان کے خلاف اکارڈنگلی پھر ایکشن لیں اور ان کے خلاف کریکڈاؤنڈ کر کے ان کے خلاف ای ای آرز ریجسٹر کر کے ان کو ریسٹ کیا جائے اور ان کو کوٹس میں پیش کر کے ان کو سزادہ دلگائی جائے تینکیو بہی مہت سر نیکس میرا آپ سے قویسٹن یہ ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ جو کرائیم ہے ایون ٹرافیکنگ اور سمگلنگ کا یہ بہت بڑے لیول پہ ہو رہا ہے اور اس میں بہت سارے ایجنٹ مافیاز اور ٹرافیکرز انوالڈ ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے گرمنٹ اور لاو انفرسمنٹ ایجنسیز کو بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ جو اس کا ایک ٹرافیکنگ پریونشن آف ٹرافیکنگ پرسنل ایکٹ بھی ہے اس کو ایمپلیمنٹ کروانے میں اور اس ٹرافیکنگ کو روکنے میں گرمنٹ کو اور لاو انفرسمنٹ ایجنسیز کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ کون سی سٹریٹیجیز یوز کرتے ہیں ان چیلنجز کو فیز کرتے ہوئے اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہمیں عوام کی طرف سے ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ عوام کو چاہیے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جو جو کام عوام ان ٹرافیکرز کے لوٹنے کے بعد کرتے ہیں سب سے پہلے وہ خود جو اس چیز کو فوکس کریں اور ان کو جو وارننگ سائنز ہیں وہ خود اس کو چیک کریں کہ کیا بندہ جو مجھے باہر بجوانے کی بات کر رہا ہے یہ کبھی خود بھی باہر گیا یا نہیں گیا اور یہ جو مجھے ملنے سے کترار ہے یہ کیوں ایسا آوائٹ کر رہا ہے مجھ سے کیوں مل رہا ہے وہ عوام جو ہے اگر ہم ان کی کمپلینٹس پر کاروائی کر کے بندوں کو ریسٹ کرتے ہیں کے خلاق قیسز ریجسٹر کرتے ہیں اور کوڈ میں جب ہم لے کے جاتے ہیں قیسز تو وہاں جا کے اپنی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے ہمیں دی ہوئیتی ہے یا ہمیں جو ایبیڈنس پروائیٹ کی ہوتی ہے اس سے یہ رضائل کر جاتے ہیں اور کوڈ میں جا کے کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ دے رہتے ہیں کیونکہ یہ جو ایجنٹ مافیا یہ بیسیکلی ایک ایریا کے رہنے والے ہوتے ہیں اور پھر یہ ان کو رشتے داروں کو ڈال کے گاؤں کی جو پنچائت ہے اس کو ڈال جی سر آپ کا پھر ڈس کنیکٹ ہو گیا ہے انٹرنٹ ویورز آپ ہمارے ساتھ رہیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریاستہ دوبارہ سے کنیکٹ کریں اور وہ اپنی بات مکمل کر سکیں جی سر آپ دوبارہ کنیکٹ ہو چکے ہیں میں اس میں ارز کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے کمپلینٹس ہیں یا ہمارے جو انٹینڈنگ امیگرانٹس ہیں ان کے لواہ کے ان کوٹ میں جا کے اپنی جو ایویڈنس یا چیٹمنٹ ہمیں دی ہوتی اسے رسائل کر جاتے ہیں اور اسی حوالے سے پھر جو کنوکشن ریٹ ہے وہ کم ہے کیونکہ کورٹس ہمیشہ دیکھتی ہیں کہ جب اگرچہ یہ کیسز نون کمپونڈو بے لہے ہیں لیکن اس کے بعد جو کورٹس ہیں ان کا وہ کہتے ہیں کہ تو ہمیشہ کورٹس کا بھی پھر وہ دیکھنے لہے وہ کمپرومائز کر گیا ہے تو اس لیے وہ صدا نہیں دے پاتے ہیں جو کیا کلیب سر آپ کی آواز پھر چلی گئی ہے سوری اس میں اگر ہمارا جو انٹر ایجنسی کوپریشن ہے یا کوارڈینیشن ہے وہ ایفیکٹیو ہو تو انٹیلیجنس انفرمیشن ہے آپس میں کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہو مری اور اس کی بیئے پہ ہم اگر کام کریں تمام جو گومنٹ انسٹیوشنز ہیں تو ہم ایفیکٹیو لی اس پہ کام کر سکتے ہیں اور یہ جو منس ہے بسیکلی ہومنٹ سمگلنگ کا اس کا خاتمہ ممکن ہے اور اس میں جو سب سے بڑھ کے کوپریشن ہے ہمیں چاہیے وہ عوام سے چاہیے عوام کو چاہیے کہ وہ ہمارے دستو بازو بنیں اور ہمیں سپورٹ کریں سوالے سے اور ہمیں وہ ڈسکریٹلی اگر کسی قسم کی انفرمیشن دینا چاہتے ہیں وہ دے لیں یا اگر سامنے آکے ہمیں انفرمیشن دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے افائیے وگرسلی کام کر رہی ہے اور جو منس ہے اس کا سمگلنگ کا اس کو ہم انشاءاللہ اس کو ایک دن کابو پانے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ سر تینکیو بھائی مچ نیکسٹ آپ نے کافی اچھی اس میں ایکسپلین کیا اور بتایا ہے کیونکہ یہ جو بیسیکلی ایشو ہے اس میں تمام لوگوں کو مل کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ کوئی ایک نہیں کر سکتا اس لیے تمام جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں اس کے علاوہ جو آثورٹیز ہیں اس کے علاوہ لوگ جو ہیں عوام ہیں ہر پرسن ہر انڈی بیجول کا پرس ہے کہ وہ اس میں اپنا بربور کے دار ادا کرے تو سر اسی حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ کوئی سکسس سٹوری ایسی بتائیں جو ایف آئیے کا انیشیئیٹیو ہو کوئی ایسی سکسسفل کیس جو آپ بتانا چاہیں کسی ویکٹم کو ریسکیو کیا ہو یا ٹرافیکرز کو پروسیکیوٹ کا کوئی کیس ہو تو تاکہ لوگوں کو ایف آئیے کا جو ایک پوزیٹیو کردار ہے وہ نظر آ سکے اور ہم اس کو خیلیٹ کر سکے اس حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس یہ کمپلینٹ آئی تھی سابر نام کا ایک بندہ تھا اس نے میں کمپلینٹ فائل کی تھی کہ میرا بہنوی ہے عرفان جسے ایک زہیب نام کا بندہ اپنے ساتھ سوہانے مستقبل کے خواب دکھا کے تو اپنے ساتھ لیبیا لے گیا ہے اور لیبیا جا کے اس نے وہاں پہ قید کر لیا ہے جب ہم نے اس کی ٹیول اسٹی چیک کی تو جو زہیب تھا چھے دن بعد واپس پاکستان آ گیا تھا ہم نے اس پہ بڑا افیکٹیولی کام کر کے زہیب کو ریسٹ کیا اور زہیب کو ریسٹ کرنے کے بعد جب ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کیا انویسٹی کیا تو اس نے کہا کہ جی میں تو ادھر سے بس گیا تھا اور میں بھی پیسے دے کے واپس آیا ہوں ہم نے اس پہ اور ڈیپلی اور افیکٹیولی کام کیا تو جو ایجنٹ جس نے اسے قید کیا ہوا تھا لیبیا میں اس کے ساتھ ہم خود بھی اس کے لواہ کین بن کے وکٹم کے ایف آئیے والے ہم خود اس میں سامنے آگے اور ہم اسے چیٹ میں آگے رابطے میں آگے اس نے کہا کہ فلان طریقہ کو میرا بندہ آئے گا گجرات میں آپ اسے آٹھ لاکھ روپے دے دیں تو ہم آپ کا بندہ ریلیز کر دیں گے اس میں ہمارے ٹیم کے جو ایس اوچو صاحب ہیں ہمارے بکار وان صاحب اور عالم شیر انسپیکٹر صاحب ہوں کی میں نے ڈیوٹی لگائی یہ گئے ہیں ہمارے سیول یونی فارم کے بغیر گئے ہیں اور انہوں نے جا کے اس بندے کو جو کہ آٹھ لاکھ روپے لینے آیا ہوا تھا اس کو ہم نے وہاں سے ریسٹ کر لیا جیسے ہم نے اس کو ریسٹ کر لیا تو اتنا یہ افیکٹیوی کام کرتے ہیں ان کا نیٹ ورک ایجنٹس کا اتنا ایک دوسرے کے ساتھ یہ انٹیگریٹڈ ہیں کہ within half an hour ان کو انفرمیشن ہوگی ہمارا بندہ پکڑا گیا ہے تو انہوں نے جو وکٹم تھا اس پہ اس کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا یہ اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ اس اس بندے کو ریلیز کریں گے تو مجھے ریلیز کریں گے پھر ہم نے بڑا اس میں ٹیکٹ فولی کام کرتے ہوئے وہ جو وکٹم ہے اس کو وہاں سے ریسٹیو کیا اور الحمدلہ وہ بندہ پاکستان واپس آ گیا ہے اور ہم نے جو ایجنٹ ہے اس کو بھی ابھی وہ بیہائنٹ کی بار ہے اور اس کے علاوہ جو باقی ایجنٹ اس میں انوالڈ ہیں جو کہ لیویا میں ابھی ہیں ان کے خلاب ہی ہم نے ایف آئی ریجسٹڈ کر کے ان کے اکاؤنٹس بلاغ کی ہیں اور ان کے پاسپورٹ ان کو بلیک لسٹ کروا دیا یہ ہماری ایک بڑی سیکسس ٹوری تھی اور اس میں ہم نے ایک ریکویسٹ اپنے ایف آئی ہیڈکوارٹرز کے تھرو موفا کو بجوائی تاکہ وہ جو بین غازی میں سات آٹھ سو کے قریب ریکوٹر لی لوگ مختلف سیف آوسز میں ہیں اور ان کو ٹریفکرز نے وہاں پہ یرگمال بنایا ہوئے اور ان کو وہ ٹورسر کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے لاحقین سے کہیں کہ وہ پیسے دیں تاکہ ہم آپ کو واپس بیجیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جون کے جون میں آہ بڑا ٹریجیک انسیڈنٹ ہوئے بوٹ بوٹ والا تو اس میں ابھی کافی سرولنس ہے لیبیا میں وہاں سے لوگ نہیں جا پا رہے آگے اب ان کو لوگوں نے دیکھ لی ہے پہلے لوگ سہانے مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے باہر گئے ہیں آپ انہوں نے باہر جا کے دیکھ لی ہے یہاں پہ تو بائیئر جانے کا کوئی کمسیپٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ آپ نے پرخطر راستے سے جاتے ہوئے وہ موت کے موں میں جانا ہے آپ نے اور ابھی تاک آپ کے نالج میں ہوگا پاکستان نیوام بھی جانتی ہوگی اور یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ صرف چند ڈیڈ باڈیز جو ابھی ملی ہیں اس کے لیے باقی ڈیڈ باڈیز بھی نہیں ملی یہ بہت بڑا سانیا ہے اور بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے ان انٹینڈی گیمک کے لیے جو اس طرح کے غیر قانونی راستے اپنا ہوئے گیمک کے ملک میں جائیں جوب کے لیے تاکہ آپ کا فیچر سکیور بلکل سر آپ نے ہائیلائٹ کیا اور اسی وجہ اسی لیے ہم میں آپ کی بہت شکر گزاروں کہ آپ نے اپنا کمتی وقت نکالا اور بڑا ایمپورٹنٹ یہ ایشو ہے جو اس کو ہائلائٹ کیا اور ہمارے پروگرام کے توسط سے ہماری تمام تر لوگوں سے بھی گزارش ہوگی کہ اس میسج کو بھی آگے سے زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اویر ہو سکیں جان سکیں ایجنس کے اور ٹرافکرز جتنے اومن سمگلرز ہیں ٹرافکرز ہیں ان کے جو ٹیکٹرز ہیں ان کے بارے میں ان کو پتہ لگ سکے کہ کیس طرح سے وہ لوگوں کو جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ سوانے خواب دکھا کر وہ بارے لے کر جاتے ہیں اور پیسے پیسوں کی عوض وہ ان کو موت جو ہے وہ بیج رہے ہیں تو یہ جو بھی ریسنٹ واقعہ ہوئے یہ بہت بڑا ثانیہ ہے اور جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے لوگوں کو اس کو مثال بنا کر آگے جو آنے والا وقت ہے ان تمام تر ثانیہات کو ہونے سے رکنے کے لیے ہر کسی کو اپنا جو ہے نا وہ ایک کردار اس میں آگا کرنا ہے آخر میں سر میں آپ سے گزارش کروں گی آپ کوئی پوائنٹ ایسا جو آپ ہائلائٹ کرنا چاہ رہے ہوں یا کوئی پوائنٹ رہ گیا وہ آپ ہائلائٹ کریں تاکہ پھر ہم اس کو آگے کنگلوٹ کر سکیں یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی گورنمنٹ اس پر بڑا وگرسلی کام کر رہی ہے کیونکہ یہ ٹرانس نیشنل کرائم ہے ہیمن سمگلنگ اور ہیمن ٹریفکنگ یہ کرائم اگینسٹ ہومینٹی اور اگینسٹ سٹیٹ ہے اگر ہیمن سمگلنگ کی بات کریں یہ کرائم اگینسٹ سٹیٹ ہے اور جو ہیمن ٹریفکنگ ہے یہ کرائم اگینسٹ ہومینٹی ہے اس میں یہ ایسے اوفینسز ہیں ایسے کرائمز ہیں جس میں نہ صرف آپ جو ملک کی قوانین ہیں ان کو وائلائٹ کرتے ہیں بلکہ جو آپ ہیمن رائٹس ہیں جو خواتین کے حقوق ہیں جو بچوں کے حقوق ہیں جو عام مردوں کے حقوق ہیں آپ اس کو وائلائٹ کرتے ہیں آپ بانڈر لیبر کے تروں آپ فورسٹ لیبر کے تروں یا فورسٹ میریجز کے تروں یا ایبن اس کے علاوہ آپ سیکس ٹریفکنگ کے تروں آپ ان کے جو ہیومن رائٹس ہیں آپ ان کو وائلیٹ کرتے ہیں اس حوالے سے فائیہ بڑا وگرسلی کام کر رہی ہے یونائٹر نیشنز کا اس میں بڑا رول ہے اس کے علاوہ دو انجیوز ہیں جس میں میں بات کرنا چاہوں گا جس میں یون او ڈی سی ہے جو کہ ویکٹم ایڈینٹیفکیشن ان کی اسسٹنس اور ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے کام کر رہی ہے اس کے علاوہ آئی سی ایم پی ڈی ہے جو کہ رائٹ بیسٹ بورڈر مینجمنٹ کے حوالے سے ان کا بڑا واضح رول ہے اس میں اگر میں بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے جو رائٹ بیسٹ بورڈر مینجمنٹ ہے انہوں نے فائیہ ایمیگریشن کے سٹاف کی ٹریننگ اور ان کی جو لوجسٹک سپورٹ ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں تو انہوں نے بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کیا جس کے لیے میں فائیہ کے بہاب پر ان دونوں ارگنیزیشن کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں وہ فائیہ کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں ہونے سے رہے ہیں بہت تھے وہ اگر میں عرصان بگویشت کے ساتھ اور شکریہ بیائے すرین سے منہ ایک اپنے اپنے کی فائیہ کا اور ای 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 چیسی کا اور آپ کا کی بہت شکر گزاروں کے آپ نے جو ہے اس ٹاپیک کے اوپر آ کر ہم سے اپنا عباد کی اور لوگوں کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ خود ایک پروگرام ہم نے منقل کیا اور دیفنیٹلی اس میں میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہوں گی کہ جب بھی مائیگریٹ کریں ایک تو لیگل مائیگریشن کریں اور اس میں لیگل مائیگریشن کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ زیادہ لوگوں کو انفرمیشن دیں یا ویرنس دیں اور اس میں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ایف آئیے ہیں لاو انفورشمنٹ ایجنسیز ہیں بیرو کا ادارہ ہے اس میں ہر انڈیویڈل جو ہے اس میں مل کر سپورٹ کریں اور یہ جو الیگل مائیگریشن ہو رہی ہے یومن سمگلنگ ہے یومن ٹرافیکنگ ہے اس کو روکنے کے لیے ہر کوئی اپنا ایک جو کردار ہے پوزیٹف کردار ہے وہ اس میں ادا کریں ہم اگین جو لاو انفورشمنٹ ایجنسیز ایف آئیے ہیں ان کی بہت ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم آپ ایف آئیے کے ساتھ اور گرمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کے جو ہیں اس میں ٹوگیدر ایک ساتھ اکٹھے ہو کر ہم ایومن ٹرافیکنگ کو سمگلنگ کو ختم کرنے کے لیے اپنا برپور کے دار اس میں ادا کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ تمام لوگوں کے لیے معلوماتی سیشنز لے کے آتے رہیں گے سر اگین آپ کا بہت شکریہ اب میں چاہوں گی کہ میں اپنے تمام در ویور سے اجازت دوں اور تب نیکس سیشن تک کے لیے خدا حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ